اسلام علیکم میرے سبھی دیکھنے اور سننے والوں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیریت ہوں گے ناظرین بلاول جناب بلاول صاحب کہتے ہیں کہ کٹ پتلی حکومت نے سلیکٹرز کی ناک کے نیچے معیشت کو تباہ کر دیا بلاول جی آپ کے ابو نے تو یہاں سونے کی نہریں جو ہیں وہ نکال دے تھی ملک کو مالا مال کر دیا تھا یہاں پر ہر طرف چاندی ہی چاندی ہو گئی تھی یہاں پر غربت ختم ہو گئی تھی یہاں پر لوگ جو تھے خواندہ ہو جو کہتے ہیں ہنڈر پرسنٹ خواندگی تھی یہاں پر یہاں پر بے روزگاری کم تھی یہاں پر ہر طرف ایشی ایش تھا آپ کے والد نے تو یہاں پر بہت اچھا ملک چھوڑا تھا آپ جو ہیں کٹ پتلی کٹ پتلی حکومت کیے چلے جا رہے ہیں آپ کے والد نے تو بہت سے یونیورسٹیاں بنا دی کراچی اور سندھ کے جو بچے مر رہے ہیں بھوک سے پیاس سے جو ایڈ سے مر رہے ہیں گھر میں بچے جانور مرے چلے جا رہے ہیں بھوک سے آپ کے باپ نے تو وہاں پر دبائی بنا دیا تھا آپ کو بتائیں بلاول صاحب کہتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ سلیکٹرز کی ناک کے نیچے ملک کی محیشت کو تباہ کیا چلے جا رہی ہے سلیکٹرز کی حکومت تو پھر اپنے سلیکٹرز کی حکومت کے نیچے جو ہے یہ سلیکٹرز حکومت جو ہے وہ محیشت تباہ کر رہی ہے بقول آپ کے جبکہ یہ سلیکٹرز بھی اپنا ہے یہ سلیکٹرز بھی اپنے ہیں جبکہ آپ کے والد آپ کی ماما جان جو ہیں وہ پاکستانی سلیکٹرز کے کہنے کے اوپر حکومتیں نہیں کرتی رہی ہیں وہ بیرونی دشمن اناثر جو ہیں وہ ان لوگوں کے سلیکٹرز تھے آپ کی ماما کی اور آپ کے بابا کی جو ڈوریں تھیں وہ باہر سے ہلتی تھی افغانستان انڈیا سے اسرائیل سے اور امریکہ سے ہلتی تھی آپ جو ہیں آپ کے سلیکٹر جو ہیں انٹرنیشنل قسم کے مافیا تھے جیسے کہ آپ کے پاپا جان جو ہیں وہ انٹرنیشنل قسم کے مافیا ہیں موسیقی